اسلام علیکم دوستوں میرا نام محمد عمر اللہ ہے اور آج میں موجود ہوں شکرگر میں یہ صبح پنجاب کے زل ناروال کا ایک شہر ہے اور آج ہم اس شہر کا وزٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس شہر کی تاریخ شیئر کریں تو کیا خیال ہے چلیں تو یہ ہے جی شکرگر بائی پاس چوک یہ بورڈ آپ کو سامنے نظر آرہا ہے اگر ہم رائٹ سائٹ کو جائیں گے تو بڑا بھائی مسرور نام کا گاؤں آئے گا اور اگر لیف سائٹ کی طرف جائیں گے تو ہمارا رخ زفر وال کی طرف ہوگا اور اس وقت ہم بائی پاس روڈ پر رہیں شہر میں زیادہ ٹرافک ہونے کی وجہ سے اس روڈ کو تعمیر کیا گیا تھا جو کہ بڑی گاڑیوں کے لیے زیادہ تر استعمال گیا جاتا ہے شکرگر پاکستان کے صبح پنجاب میں زلہ ناروال کی ایک تحصیل کا نام ہے شکرگر تقسیم ہند کے وقت زلہ گردازپور کی تحصیل تھی اور یہ واحد تحصیل تھی جو پاکستان کے حصے میں آئی بڑی نوی راج کے وقت شکرگر کو گردازپور زلے کا انتظامیہ یونٹ بنایا گیا اور اسے سب ڈویجن کا درجہ دیا گیا جسے اب تحصیل کہتے ہیں 1947 میں جب تقسیم ہند ہوئی تو اس وقت گردازپور کی یہ واحد تحصیل تھی جسے پاکستان میں شامل کیا گیا اس وقت اسے گردازپور سے الگ کر کے زلہ سیالکور کی ایک تحصیل بنا دیا گیا تحصیل شکرگر کے مشرق میں بھارت کا زلہ گردازپور ہے اور جب کے شمال میں جمہو کشمیر کا علاقہ ہے تو ہم پہنچ چکے ہیں شکرگر بریج پر اس کے آگے بہت سے دیہاتی عراقے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو آنے جانے کے لیے اس بریج کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور ساتھ والا بریج ہمارے علاقے کے چیئرمن تارک انیس دور میں تعمیر کیا گیا تھا لیکن ابھی اس پر کام ہونا باقی ہے اس بریج کے نیچے شکرگر کی مشہور نالا بھائی گزرتی ہے اس بھائی کا سارا پانی انڈیا سے آتا ہے اور شکرگر سے گزرتا ہوا دریائے رابی میں جا کر گرتا ہے اہے ادھر کسی دن جا رہے ہو اہو سوری ادھر ہم پھر کسی دن چلیں گے ابھی ہمیں جانا ہے شکرگر سٹی میں یہ وہاں تحصیل ہے جس کے مشرق میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بینل اقوامی سرحد اور شمال میں ورکنگ باؤنڈریز موجود ہے شکرگر کے مشرق میں دریائے رابی ہے اور اسے ہی تقسیم کے وقت سرحد بنایا گیا تھا دریائے رابی اسی تحصیل سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے شکرگر کو ایک اور اہم مقام یہ بھی حاصل ہے کہ اسی تحصیل کے ایک کس چک امرو سے پاکستان کا مجاری وقت لیا گیا اور ہم پہنچنے والے ہیں ریلوے سٹیشن پر جو شکرگر کا تاریخی ریلوے سٹیشن ہے جو پاکستان بننے سے پہلے بھارت اور پاکستان کے درمیان نکلوں مکانی کا اہم ذریعہ تھا پاکستان بننے کے بعد کافی عرصے تک ٹرین لاہور سے ہوتی ہوئی زیلہ ناروال تحصیل شکرگر سے گزرتی ہوئی سکوچک جو کہ پاکستان کا آخری گاؤں وہاں تک جاتی لیکن اب کئی عرصے سے ناروال سے آگے نہیں جاتی اور ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس ریلوے ٹریک کو لوگوں کی آسانی کے لیے جل سے جل بہادی کی جائے تو دوستو یہ تھی شکرگر کی محتصر سی تاریخ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ٹریکرگر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگلے کسی علاقے کی تاریخ لے کر ہم جلد ہی حاضر ہوں گے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ